معاشرے نے ہمیں سخت کر دیا ہے آہستہ آہستہ لوگوں کے رویوں کی صورت دیکھ دیکھ کہ ہم اپنے رویوں کو تلخ کرنے لگیں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیا ہے گالی کا جواب دس گالیوں سے معذر اللہ دینا شروع کر دیا ہے اگرچہ کیا معاشرے نے لیکن اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ دشمنیاں دشمنیوں میں بدلتی چلی جا رہی اپنے بیگانے ہوتے چلے جا رہے رشتے ناتے ٹوٹنے لگیں دوست بچھڑنے لگیں اپنے بڑے اپنے تھے پر وہ غیر ہونے لگیں اداوتیں بڑ گئی ہیں اور اگر ہمارا تھوڑا سرویہ یہ ہوتا کہ دشمنی کا جواب دشمنی سے نہیں دینا دشمنی کا جواب تھوڑا سا اچھے طریقے سے دینا ہے پیار سے دینا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ دینا ہے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہ حضور سے ایک بات پوچھی بڑی گہری کر کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین جملوں میں مجھے جواب دیا آپ فرماتے ہیں کہ اس پر عمل تو میں نے بعد میں کرنا تھا لیکن جب میں وہ بات سن رہا تھا نا اس جواب کو جب میرے کان سن رہے تھے تو اس وقت ہی اللہ نے میری روح کو تھنڈا کر دیا اسی وقت ہی میری طبیعت پھولوں کی طرح ہشاش بششاش ہو گئی میرے وجود میں خوبصورتی دوڑنے لگی امام سیوتی علی رحمہ نے اس کو لکھا ہے حضرت سیدنا اخبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی میں نے کہا حضور میں نہ اخلاق اختیار کرنا چاہتا ہوں پر ذرا عالی قسم کی تو مجھے آپ نہ وہ عمل بتائیں جو افضل ترین عمل ہو پہترین عمل بتائیں میں عمل کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں حضور نے تین جملے ارشاد فرمائے اللہ کی محبوب علیہ السلام فرمانے لگے سن پھر تو تجھے محروم کرے نہ اسے دیا کر اور جو تجھ سے توڑے اسے جوڑا کر اور فرمایا جو تیرے پر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کر رب تیرے اخلاق کو سب سے عالی بنا دے گا یہ افضل ترین عمل ہیں افضل ترین عمل جو تجھے محروم کرے تو اسے دے یہ نہ کہا ہے کہ جب میں الچ گیا تھا تو تیرا رویہ کیا تھا نہ نہ جب تجھے محروم کرے تو اسے دے اور فرمایا جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ یعنی اس کا مانت یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پیچھے بھی پھرنا پڑتا ہے توڑنے والے سے تھوڑا سا جوڑ تھوڑا بازو کھول اور فرمایا جو ظلم کرے نہ تو اسے معاف کر قربان جائیں کبھی ان تینوں فکروں پہ تھوڑا سا نہ رات کو سوچو یوں لگتا ہے کہ ان فکروں نے نہ چار پائی جو تھی نہ وہ زمین پہ تھی لیکن آسمان تک پہنچا دی